السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یحدی اللہ فلا مزلل ومن یزلل فلا ہا دیل و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لام و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسول اللہم سل على محمد و علام آل محمد کما سلیت علی براہیم و علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک آل محمد و علی براہیم آل محمد و علی براہیم انکا حمید مجید یا ایوہ الَّذین آمَنُتَّقُ اللَّهَ آمَنُتَّقُ اللَّهَ حَقَّتُ قَاتِد وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا اَيُّهَ النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاہِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْدَهَا وَبَسَّ مِنْهُمْ مَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيمًا يَا أَيُّهَ الَّذِي نَآمَنُ تَقُوا اللَّهَ وَقُولُ قَوْلَا سَنْدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيهَةِ وَمُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَلَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفَسِمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا عَلَى النَّبِيْهِ عَلَى النَّبِيْهِ نَو Δَوَوْرَى عَلَى النَّبِيْهِ وَمَلَاءُורْ اَمْ الْلِيمِ تکل علم پڑیاں گل بندی نئی پویں پڑ دیاں عمر گئی لنگ ہووے اللہ پاک انہوں پسند کر داں قرآن و سنت دا چیڑاں پا بند ہووے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جل شان رودی ذات بابرکتو آلہ و بالا واسطے خاص ہے اور درود و سلام انگند لا تعداد بے شمار امام کائنات امام الاولین والآخرین میرے اور توہاڑ پیر و مرشد سیدینا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے واجب الاحترام سامعین محترم دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور مکرمات معززات اسلامی روحانی پردہ نشی ماؤں اور بہنوں جماعت بہت بڑے عالم دین نے فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی کراچی والے فرمان دینے کہ کراچی دے اندر میں ایک جگہ تے افتتائی خطبہ جمعت المبارک پڑھان واسطے گیا جمعہ تو بعد ایک بندہ میرے کول آیا کہنے لگا جی حضرت میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا ہوا فرمان دینے کہ میں ان واقعہ کے اچھی بات ہے خوشی دیگال ہے لیکن ایدی وجہ کی بنیئے دا سباب کی بنیا تو کڑی چیز ویخ کے مسلک نو قبول کر لگا کہنے لگا اس مسجد دا میں ہم سایا اور پڑوسی ہیں جدو اس مسجد دی بنیاد رکھی گئی سی نا تی میں نو لوگا آکھا کہ اس مسجد ویچ تو نا جائی اے انہ دی مسجد دے جڑے درود نہیں پڑھ دے جڑے درود دے من کرنے ہیں مسجد کمپلیٹ ہو گئی مکمل ہو گئی تسی جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے آئے تھے میں کول ہی میرا کہا رہے تھے میں بیٹھا بیٹھا ذہن چھ گال لائی کہ میں کافی پینسل لے لما ایک دو دفعہ تین دفعہ درود پڑھن گئے تھے چلو میں لکھ لما گا کہا لگیا میں کافی پینسل پکڑ لئی تھے تسی خطبہ پڑھیا خطبے دے ویچ درود پاک پڑھیا اس تو بعد حمد و سنا تو بعد پھر تسی درود دو پاک پڑھیا تسی جو دو حدیث شروع کیتی تھے پھر درود پاک پڑھیا حدیث دا ترجمہ کیتا تھے پھر درود پاک پڑھیا بیانات دے گیت پھر تسی درود پاک پڑھیا حتیٰ کہ تسی پورے خطبہ جمعہ دے اندر ایک سو مرتبہ درود پڑھیا تے میں آنکھیا ایک کاپی پینسل میں پڑھا کر دیتی میں میرے دل نے فیصلہ کیتا کہ اصل درود والے ہیں ہی اے لوگ نے تے میں نو چاہی دائے کہ میں اے نادنال مل جاؤں ان لوگاں اندر جڑی غلط فہمی مشہور ہے نا کہ اے درود نہیں پڑھ دے دراصل گال ویچ ہو رہے اسی یعنیہ درود پڑھو ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو درود دے الفاظ اپنے کولوں نہیں بنانے چاہی دے خود ساختہ درود نہ پڑھو اصل اندر گال لے ہوئے ہیں ہسی روک دے نہیں کہ درود نہ پڑھو جڑا درود نہیں پڑھ دا ہو بھی کوئی بند ہے درود تاج بنے ہیں درود لکھی بنے ہیں درود ہزاری بنے ہیں درود تنجینہ بنے ہیں ازان تو پہلے والا جو درود صلاح جنہوں کیا جاندے ہیں بنے ہیں خود ساختہ درود نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین او عربی سن عربی بولے کردے سن آپ خود عربی سن انہ دے باپ عربی انہ دے داتا عربی انہ دے پرداتا عربی نسلن باہ دا نسلن عربی سن لیکن انہ نے درود اپنے کولو نہیں سی بنایا جدو بھی مابوب کل آیا کردے عرض کردے فکی فنو سلی آلائی مابوب تو آڈے تے کنے درود پڑیا کری درود پچھن واسطے آیا کردے کدھے ہونا اینج نہیں آکھا کہ مابوب اسی عربی ہیں تیسی ہیں درود سدھی کی بنایا درود فروکی بنایا عثمانی بنایا عربی بنایا ذرا چیکتے کرو نا عربی اندر اسی درود بنائے جو نہیں کسے نے آکھا بلکہ او سمجھ دے سن کہ جس ذات تے درود پڑنا ہے درود دا والوی اوہوئی پیغمبر دستنگے صبح اوہوئی پیغمبر والدستنگے نا درود اس ذات پاک تے پڑنا ہے تھی درود دا والوی تے اوہوئی دستنگے بخاری مسلم دے اندر روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کردے نے بابو اسی سلام تے جاننے یا تو آڑے تے سلام کی میں پیجنا ہے جدو بندہ تشاہد دے اندر بیٹھ دا ہے نا پڑھ دا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سلام پیجیا جانتا ہے نبی علیہ السلام تے عرض کی تھی مابوب درود پاک کے میں پڑھا کر یہ سلام نو تے اسی جاننے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو درود ابراہیمی سخایا فرمایا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید درود دی اہمیت کیا ہے درود دی فوائد کیانے درود ایک عظیم توفہ ایتا موقع تے میں چانہ وقتو انو درود پاک دا توفہ دھما جاندے ہیں جاندے ہیں تسی درود پاک دا توفہ لے جاؤ تے مسجد چو نکلو تے درود ہی پڑھ دے جاؤ آج درود دے نال دسوے دی فضا جڑی یہ مواتر ہو جانی چاہی دیئے لوگانو پتا چل جائے کہ اصل درود والے لوگ ہی اے نے آئیے ذرا گوھر فرمائیے اللہ تعالیٰ کلو دعا ہے اللہ میرا بیان کرنا تو ساندہ سننا اللہ سن سنا کے سنو سارے انو دیتے عمل کرن دی توفیق کا تا فرمائے میری اور توڑ پیرو مرشد جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دائے بائیوہ سپارہ سورت آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ Asana ان اللہ ان اللہ وملائکتہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اللہ رب نے عزت فرشتے یو سلون علن نبی نبی پاک علیہ السلام دی ذاتے جرود پاک پڑھ دینے دس ہوئے والے ہو مرکزی مسجد دے اندر آن والے ہو عرشتے اندر جڑیاں چیز آنے فرشتے اندر جڑیاں چیز آنے اندیاں دینے کس مانے کچھ کام بندی کر دینے کچھ کام فرشتے کر دینے کچھ کام اللہ تعالی کر دینے بندیاں دا کام کی ہے اور توجہ توجہ کرنا ہے میں کوشش کرانگا ہے ایک واج کے پچی مرتے خطبہ مکمل کرائے ڈیر واج جھنے دی نماز کھڑی کر دیا ہے لیکن کوشش کرانگا پھر بھی پانچ تاس منت دا اگا پیچھا ہو سکتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات زیوکار غور کرتے جانا ذرا ہے بندیاں دیکھیں کام نے فجر پڑنا ہے زہر پڑنا ہے اثر پڑنا ہے مغرب پڑنا ہے عشاء پڑنا ہے جمعت المبارک پڑنا ہے اللہ تعالی دی عبادت کرنا ہے کچھ کام فرشتے ہیں دینے فرشتے کی کر دینے جتے جتے اللہ تعالی نے ٹیوٹیاں لگائیاں نے ٹیوٹیاں پوریاں سر انجام دینے اللہ تعالی دیکھیں کام نے مشکل کو شائع کرنا ہے حاجت روائی کرنا ہے بگڑی بنانا ہے لوگانو تینیاں تے پتر دینا ہے پوری کائنا دے نظام نو چلانا ہے جو اللہ کر دینے وہ فرشتے نہیں کر دیں جو فرشتے کر دینے وہ بند نہیں کر دیں لیکن ایک کم ایسا ہے جڑا عرش والے وی کر دینے فرش والے وی کر دینے وہ درود پاکیں درود پاہے بندے وی درود پاک پڑ دینے فرشتے وی درود پاک پڑ دینے خود اللہ تعالی وی درود پاک پڑ دینے پھر اس عیت دے تنا سلدے اندر اگر میں ایک گل کے دواتے گلت نہیں ہوئے گی میرے نبی دی ذاتیں نی اچھیے میرے نبی دی ذاتیں نی آلائے جتے تے سارا جھگ درود پڑ دائے تے عرش والا سچا رب درود پڑ دائے ان اللہ وملائیت میں تو انہوں یاد کروانی ہے آج ان اللہ وملائی کا تہو یو سلونا علی نبی چھٹو فراز فروسو آلیاں رولیاں انہوں انہوں گستاکی کیتی ہے اللہ انہوں نے بیڑا آئے انہوں نے بیڑا گھرک کرے گا اوہ گستاکی انہوں نے کیتی ہے سہاڑا کمیں اپنی اپنے پیغمبر علی سلام دی ذاتیں اسی درود پاک پڑی ہے نبی پاس سلام دے جدو بیٹے فوت ہوئے گا نبی پاس سلام دے جدو بیٹے فوت ہوئے سل تے مکہ والے آئے زخمہ تے نمک چھڑ کے آئے کہن لگے آج بیٹے ٹور گئنے کالا آپ ٹور جانگے تے نا داناؤ زب اللہ نامون شان ختم ہو جائے گا اللہ پر ماندنے مابوبہ اینا دیا گلہ وچ آکے پریشان نہ ہویا جے میں تو آٹے بیٹے انو واپس بولا کے میں تو انو حوزے کو سردہ مالک بنا چھڑی آئے میں تو آٹے بیٹے انو واپس بولا کے تو انو کو سراتا کیتا ہے اینا آتہینا آنکل کا اوسر آسا تو انو کو سراتا فرما دیتا ہے کو سر دمانہ کیا ہے کو سر کسیر تو ہے کو سر کسر تو ہے فرمایا مابوبہ تو آٹے بیٹے نہیں نیتے کوئی گل نہیں میں روحانی بیٹے ان تو انو عطا کر چھڑا گا کہ آمد تک تو آٹے امدی آندے رہنگے تو آٹی ذات پاکتے درود پرد رہنگے دن راتی سونے دے درود پہنچایا کر دن راتی سونے دے درود پہنچایا کر گھر رہنگیا ہمیشہ کوش حالیا رب بھیج دے درود دی اڈالیا رب بھیج دے درود دی اڈالیا میرے اور تو آٹے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم دے اندر روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ بیان کر دینے فرمایا ایزاہ سمیتم المعزن فکول ام اسلام آئے کول سم صلو علیہ فرمایا جو دو معزن آزان کوئے جی میں جی میں ازان کئی جاوے اوہے اوہے تسی دہرائی جاؤے جی میں جی میں معزن کلمات کئی جاوے اوہے اوہے تسی کلمات کئی جاوے مگر حیال السلاة حیال الفلاة جگہ تے لا غولہ و لا قواتہ اللہ بلہ پڑھنا ہے اس تو علاوہ کلمات انجی پڑھنے نے جوے معزن کئی جاندہ ہے سم صلو علیہ آئے جدو ازان مکمل ہو جائے نہ ہے پھر درود پڑھنا ہے پھر درود پڑھنا ہے ازان تو پہلے درود نہیں پڑی دا سونے آئے اوہ پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم ازان تو بعد درود پڑھن دی ہے سم صلو علیہ آئے پھر میرے تے درود پڑھنا ہے مسلم دے اندر روایتے فرمایا اس تو بعد دعا کرنی ہے تے دعا تے اندر میرے واسطے جڑا بندہ وسیلہ مگدائے اللہ تعالیٰ دے کل و مکام محمودہ سوال کردائے اس تو بعد دعا پڑھنی ہے اللہم رب حاضی دعوت تامتی والصلاة القائمہ آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وبعث ہم قامم محمودن اللذی وعتا ہے اس تو اگے جڑے بد درجہ تر رفیہ والے الفاظ نے حدیث تو ثابت کوئی نہیں ہے وعتا تک جڑا پڑھ دائے تے وسیلہ مکام محمودہ اللہ تعالیٰ دے کل و سوال کردائے فرمایا درود پڑھ کے دعا پڑھ کے جڑا میرے واسطے وسیلہ اللہ کل و مگدائے میں قیامت دے اس بندے دی سفارش کرانگا تے میری مبان کے اللہ او دا بیڑا پار کر چھڑنگے بندہ گناواں دی وجہ تو پریشان کھڑا ہوئے تے نبی پاک آ کے او دا پازو پکڑ کے اکھن یارکیوں پریشان ہونا ہے آ میں تیری سفارش کر دے نوائے اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائیت اندر روایت ہے فرمایا من صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآہدتا صلی اللہ علیہ عشر صلوات وَحُدَّتَ عَنْغُ عَشْرُ خَتِعَاتِ وَرُفِعَتْ لَغُ عَشْرُ دَرَجَاتِ فرمایا جڑا ایک دفعہ میرے دے درود پردائے آؤ عید موقع دے جمعہ پرنوالیوں آؤ توفہ لے جاؤ درود والا وظیفہ پکا کے لے جاؤ درود والا زوگ نل پڑو درود شوگ نل پڑو درود واج گاج کے پڑو درود اور گارتے اندر بہر ہے موقعن اندر دکان اندر خلوت اندر جلوت اندر لوگا اندر ترہائی اندر پڑو درود مسنون پڑو درود فرمایا جڑا ایک دفعہ میرے دے درود پردائے اللہ تعالی او دے دس رحمتہ نازل کردیں دیں جڑا ایک دفعہ میرے درود پردائے اللہ تعالی او دے دس گناہ مواف فرما دیں دیں جڑا میرے دے ایک دفعہ درود پردائے اللہ سل جلال دس رحمتہ کرکے دس گناہ مواف کرکے اللہ او دے دس درجات بلند فرما دیں دیں اس واسطے درود پڑھنا چاہیدائے مسنون پڑھنا چاہیدائے ان اللہ غو ملائکہ دہو یو سلون علن نبی یا ایو غلزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم آئے مسند احمد احمد روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن عبدین یوسلی علیہ اللہ سلط علیہ ملائکہ فرمایا جدو بندہ میرے درود پردائے اللہ تے فرشتے ہو دے واسطے رحمت دیا دعا کردینے جدو تک بندہ میرے درود پردہ رہندہ ہے او دو تک فرشتے ہو دے واسطے رحمت دیا دعا کردینے اے درو اے درود پڑھنا شروع کردیندہ ہے او درو فرشتے ہو دے واسطے رحمت دیا دعا کرنیا شروع کردینے سنن تر مزید اندر روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہوں لن ناسی بھی اوم القیامت اکسرہم علیہ السلامت فرمایا لوگو تو ہاتھ ویچوں قیامت دے رہے سب تو زیادہ میرے نیڑے نیڑے میرے قریب قریب میرے کھول کھول میرے لاگے لاگے او بندے ہونگے جیڑے سب تو زیادہ تو آٹے بھی چوندرود پڑھنوالے نے سنن تر مزید اندر روایت ہے حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے خدمت اندر حاضر ہوئے عرض کرتے نے سونیا میں کچھ وقت جڑائی نہ دو آواز تے مقرر کیتا ہے سونیا میں تو آٹی ذات اس وقت دے بھی چوکننا کو ٹائم درود پڑھے اگر آئے آہاں فرمان دے نے ماں شیطا او بھئی ار جنہ تیرا دل کردائی پڑھ لے اگر سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے عرض کرتے نے سونیا میں ٹائم دے بھی چو وقت دے بھی چو میں تو آٹی ذات چوتھا حیثہ پڑھ لے اگر آئے آہاں فرمان دے نے بھئی نزی تفا ہوا خیر اللہ ہزرتے اعبی عرض کرتے نے سونے آئے میں نسب سات وڑھے تے درود پڑھ لیا کر آئے آہاں فرمان دے نے فائن زیت تفا ہوا خیر اللہ ہزرتے اعبی عرض کرتے نے سونیا میں corset تیسرا ہوس سات وڑھے تے درود پڑھ لیا کر آئے آپ فرمان دینے فین زتا فو خیر اللہ اگر زیادہ کرتے تیرے واسطے بہتر سیدنا اوبائی نے گل مگد مگا دی تی فرمان دینے اجعل اللہ کا صلاح دی گل لگا فرمان دینے مبوبا آج تو بعد میں سارا ٹائم توڑت درود پر درواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اگر زیادہ کرتے تیرے درود پرندہ انہی محبت تیرے درود پاک دی نال پھر سن لے پیغام نبوی ایزا تو کفا ہم کا ویو گفر لکا زمب کا ہے دروتی برکت نال اللہ تعالیٰ تیرے دکھ بھی تیرے غم بھی تیرے گناہ بھی اللہ معاوکار چھڑنگے پڑھو درود پیغمبر اتے ہو بنبی دے پیارو قرب حضوری ملے ضروری اللہ دے در بارو نلن جزاواں مٹن خطاواں پاک درود وسیلے پڑھو درود گناہ گارو ایسے بناو ہی لے دکھا مصیبتا والا تسین کرو علاج تمامی دکھا مصیبتا والا تسین کرو علاج تمامی ہر دم پڑھو درود پیارا اوپر نبی جرامی مصند احمد اندر روایت ہے حضرت عبد الرحمان بن عب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرو نکلے تھے میں ہی پیچھے پیچھے چل پہ آئے میں ہی پیچھے پیچھے ٹور پہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خجوران دے باگ دے اندر تشریف الاجان دینے مناسب جگہ بے کے اٹھے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جان دینے اینا لمبا سجدہ کی تا حضرت عبد الرحمان بن عف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں نو خدشہ لائق ہو گیا کہ گیتے آپ دی رو پرواز نہ کر گئی ہوئے گیتے آپ دی رو پرواز نہ کر گئی ہوئے پھر اس تو بعد آپ نے سر اٹھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے عبد الرحمان تینوں پتہ اینہ اینہ لمبا سجدہ میں کیوں کی تا مبوب دسوں نہ کی پتہ میں نو میں تے پچھے پچھے توٹی سے آرت کرنوا سے آیا واہ آپ فرما دینے عبد الرحمان انہیں انہیں میرے کو فرشتہ جبریل آیا سی ہے میں نو ایک خوش خبری دے گیا ہے وہ سے خوش خبری دے شکریہ دے دھوڑ دے میں انہ لمبا سجدہ کی تا ہے عبد الرحمان خوش خبری پتہ ہی نہ کیڑی دے گیا ہے فرشتہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہے حضرت زیوہ کار غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرما دینے محبوبہ ہے جدوں بندہ تو آٹے دے درود پڑے گا میں او دے دے رحمتہ نازل کرنگا جدوں بندہ تو آٹا امتی تو آٹے دے درود پڑے گا میں او دے دے رحمتہ نازل کرنگا جدوں بندہ تو آٹے دے سلام پڑے گا میں او دے دے سلام تی نازل کر جھڑا گا ایت یاد کر لو درود پاک والی ان اللہ غو ملائکہ تہو یو سلونا علن نبی یا ایو غلزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم آن درود پڑھنا چاہیدہ ہے مسنون پڑھنا چاہیدہ ہے سنن ترمزید امدر روایت ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او بندہ کنجو سے او بندہ بخیل ہے جڑا میرا نام سنے کے درود نہیں پڑھ دا ہے جدے سامنے میرا نام لیا جاندہ ہے لیکن او درود پاک نہیں پڑھ دا او بندہ بخیل تے کنجو سے ابن ماجاد امدر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا جن نے درود نو پلا دیتا انہیں جنت راستہ بلا دیتا ہے جڑا درود پل گیا او سمجھ لوے او جنت راستہ پل گیا ہے درود پڑھنا چاہیدہ ہے مسنون پڑھنا چاہیدہ ہے مسجد جو نکلوں تے درود پڑھ دے جاؤ گلیاں بزاراں موطر ہو جانیاں چاہیدیاں درود دے نال میں دعا کر دے نہ دعا چنگی لگے تے آمین کہہ دے آجے عرشہ والے عربہ رمضان دا مہینہ ہووے شہر مدینہ ہووے سامنے روزہ پاک ہووے تے زبان تے درود پاک ہووے درود پڑھنا چاہیدہ ہے مسنون پڑھنا چاہیدہ ہے درود پڑھی اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید ومجید زین اندر گا لائید سون لوے اللہ تعالی دا درود پیجنائے ہوئے اللہ پیغمبر تے رحمتہ نازل کردینے فرشتے ہم دا درود پیجنائے ہوئے فرشتے دعا کردینے رحمتی آپا درود پڑھنے آتے ہیں ان الفاظنال درود پڑھنے آئے اللہم سلی علی محمد بھی درود ہے اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد بھی درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے درود ابراہیم بھی درود ہے صحیح جامعہ السگیر دے امدر رواید ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی نو پیان کردینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا جڑا صبح ویلے دس مرتبہ درود پڑھ دائے جڑا شام ویلے دس مرتبہ درود پڑھ دائے تلوے آفتاب دس مرتبہ غروبے آفتاب دس مرتبہ سورج چڑے تے دس مرتبہ سورج ڈپے تے دس مرتبہ اللہ اکبر اللہ دندہ ہو جالہ دس مرتبہ رادی طریقی دس مرتبہ صبح دہ ناشتہ دس مرتبہ شام دہ کھانہ دس مرتبہ فرمایا جڑا صبح تے شام دس دس مرتبہ میرے تے درود پڑھ دائے فرمایا قیامت دن میں اس بندے دی سفارش کرنگا ہے میری شفاعت اس بندے تے واجب ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ ہے سورم تر مزید اندر روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ جڑی قوم اپنی مجلس دے اندر ہے اللہ تعالیٰ دا ذکر نہیں کر دے جڑی قوم دے لوگ اپنی مجلس دے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک نہیں پڑھ دے فرمایا اوہ مجلس کے آمد دے تے و نواز تے باعث حسرت ہوئے گی باعث ندامت ہوئے گی درود پڑھنا چاہی دے مصنون پڑھنا چاہی دے ان اللہ غو ملائکت ہوئے گی باعث ندامت ہوئے گی باعث ندامت ہوئے گی باعث ندامت ہوئے گی شیخ زبیر علی زی رحمت اللہ لے لکھ دینے فرماں دینے نماز دے اندر پہلے تشاہت دے اندر درود پڑھنا انتہائی بہتر تے موج بے عجر و ثواب ہے عام دلائل دے اندر کولو دے نال اے دا حکم آئے کے درود پڑھوے اے دے اندر پہلے دے آخری تشاہت دے تخصیص نہیں کی تھی گئی اگر کوئی پہلے تشاہت دے اندر درود نہ پڑھے ابن مسعود دی حدیث دے مطابق جائز ہے لیکن پہلے تشاہت دے اندر درود پڑھ لینا انتہائی افضل تے اولا تے بہتر تے موج بے عجر و ثواب ہے درود پڑھنا چاہی دائے مصنون پڑھنا چاہی دائے صحیح جامعہ السگیر سنن ترمزی اپنے روایت موجود ہے حضرت علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا ہو دو تک بندے دی دعا لٹکیرن دیئے جب تک بندہ دعا دے اندر درود نہ پڑھ لوے آسمانہ تے نہیں چڑھ دیو دعا ہے آسمانہ تے نہیں پہنچ دیو پکھا ہے جدے اندر پیغمبر دے درود نہ پڑھیا جاوے حضرت فوزالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے ہاں سی ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گول بیٹے سائے ایک بندہ آیا انہیں نماز پڑھی ہے اس تو بعد دعا کر دے اللہم اگفر لی ورحم نے اللہ میں نو بھی معاف کر دے اللہ میرے تے بھی رحم فرما دے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے نمازی تو نماز تے اندر جلدی کیتی ہے تو دعا تے اندر جلدی کیتی ہے ہم دو سنا بھی کوئی نہیں پڑی تے درود بھی کوئی نہیں پڑھیا اے نمازی عجتوں بھی دعا کریں پہلے اللہ دی ہم دو سنا بھی آن کریں اگر پھر اس تو بعد درود پڑھیا کریں اس تو بعد جو اچانہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ دے کو رمگیا کریں ایک اور بندہ آیا ہے انہیں نماز پڑھی ہے تے اس تو بعد دعا کی تی ہے سب تو پہلے اللہ دی ہم دو سنا بھی آن کر دائے اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی پاک ذات درود پاک پڑھ دائے اس تو بعد دعا کردائے مگدائے سوال کردائے آپ نے انہوں بھی کہا آپ فرما دینے سلماتو تہو سلماتو تہو فرمایا بندیا اور تو جو جو مگدہ جائیں گا ارش والا رب تنو اتا کردہ جائے گا ارش والا رب تنو اتا کردہ جائے گا اس واسطے درود پڑھنا چاہیدائے مسنون پڑھنا چاہیدائے اید یاد کر کے لے جاؤ ان اللہ غب ملا اکتہ ہو یو سلونا علا نبی یا ایوگا اللہ زین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم درود پڑھیا کرو ضرور پڑھیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنت احمد احمد رواید ہے فرمایا جمع دا در ساریاں دینا دینا لو افضل دے آلہ دن ہے اس دیم دے اندر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو بیدا فرمایا ہے اس دیم دے اندر ہونا دی روح میں کالی گئی اس دیم دے اندر سور پھونکیا جائے گا ہے اس دیم دے اندر اٹھنے دا حکم آئے گا ہے فرمایا جمع والے دے میرے تے کسرت نال زیادہ زیادہ درود پڑھیا کرو صحابیوں تو آٹا درود میرے سامنے پیش کی تاجام دائے اور دین بھی جمع دائے موضوع بھی درود پاکے فرمایا جمع والے دن کسرت نال درود پڑھیا کرو اللہ دی قسم دسوے والے ہو اے درود والا طوفہ اے نازیم طوفہ اے اے تھے زمین تے بھے کے درود پڑھیں گا ہے اے تو چک کے فرشتے ڈرات کملی والے مصطفیہ تک پہچا دیں گے درود پڑھنا چاہیدہ اے مسنون پڑھنا چاہیدہ اے صحیب نے ہم باندے اندر رواید ہے تیم بھی نیڑے نیڑے لگدہ جاندہ اے میں اپنی بات نو کمپلیٹ کر لوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک دفعہ نبی پاک جمع پڑھا نوازتے آئے معمول تو ہٹ کے ایک کم کی تائین آئے جدوں پہلی سیڑی تے قدم رکھے آمین بردی تے آمین آکھے آئے دوسری تے آمین آکھے آئے تیسری تے آمین آکھے آئے صحابہ پوچھ دینے محبوبہ آج تے جمع پڑھانا اے تے طریقہ مختلف جے آئے طریقہ الگ تے منفرد جے آئے اگے تے نہیں سو آمین اچھی اچھی آمدے دی وجہ کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جدوں میں ممبر دی پہلی سیڑی تے قدم رکھے آمین جبریل مسجد نبوی ویچا آ چکے سر اوہ فرما رہے سنو نالو گاندے متل ہیں اوہ کیرے سر بد دعا کر رہے سن کلمہ دے کیرے سر اللہ سہوڑے آ جناتی زندگی دے اندر رمضان المبارک دم ہی نہ آوے اوہ پھر رمضان المبارک دے اندر فائدہ نہ حاصل کریں اپنے گناہ وانو معاف نہ کروانے فرمایا اللہ انہوں رحمتوں بھی دور رکھے اللہ انہوں حلا کو برباد کر دے نال فرشتہ آمین تے میں بھی کہہ دیتا آمین دوسوں دوسری سیڑی تے قدم رکھے آئے فرشتہ کہن لگا اللہ اللہ اوہ بندے جنادے والدین زندہ نے اپنے والدین امدی خدمت کر کے ہونا جنت انہوں حاصل نہیں کیتا ہے اپنے والدین امدہ احترام کر کے جنت انہوں حاصل نہیں کیتا ہے اللہ انہوں رحمتوں بھی دور رکھے اللہ انہوں حلاک بھی کر دے نال فرشتہ کہن لگا آمین فرمایا میں بھی کہہ دیتا آمین جدوں میں ممبر دی تیسری سیڑی تے قدم رکھے آئے فرشتہ کہن لگا اللہ اوہ بندے جنادے سامنے نبی پاک علیہ السلام دا نام لے آجاندہ پیغمبر علیہ السلام دا نام لے آجاندہ مکہ مدنی مکہ مدنی سرکار مکہ مدینے تے سردار کائنات امام دا نام لے آجاندہ تے اوہ چپ ہو جاندہ اوہ نادیاں زبانہ کموش ہو جاندیاں تو اٹھا نام سنگے پیغمبر علیہ السلام دا نام سنگے اللہ جڑا درود نہیں پڑھ دا اللہ انہوں رحمت کو لو بھی دور رکھ اللہ انہوں حلاق بھی کر دیتے میں آمین آکے آئے اے سواستے دسوے والے ہو درود پڑھنا چاہیدہ ہے مسلون پڑھنا چاہیدہ ہے سی بخاری تے اندر روایتے میرے اتواڑے بیروں مرشد جنابِ محمد اینج نہیں اینج موضوع درود ہے تے اے باجے گاجے کے پڑھنا چاہیدہ ہے مسلون گونج جانی چاہیدہ ہے موضوع جو درود ہے نا اینا کہنٹا پورا درود سنیا تھی پھر گاجے باجے کے پڑھو شاؤگ زاؤگنل پڑھو مسلون نکلو تے دسوے دی فضا موطر ہو جانی چاہیدہ یہ درود دینال لوگا انہوں بتا چل جائے اے درود مل کرنے ہی نے اصل درود پرنوالے یہ لوگ نے جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے حضرت عبد الرمان بن ابی لیلہ آخری گلٹہ موک کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میرے گول ایک مہمان آئے مہمان دنام کی ہے حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان میرے کل آئے میں نو کہن لگے عبد الرحمن میں تنو ایک توفہ دینا چاناوا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ہاں کعب کا دا توفہ ہے فرمایا اسی نبی پاک علیہ السلام کل درود سکھے آئے حسان کنوں درود دی تربیت حاصل کی تھی درود دے کلمات سکھے نے فرمایا عبد الرحمن اللہ لیلہ توفہ درود والا لیلہ عبد الرحمن کے اندے نے اللہ دی قسمیں میں بڑیا بڑیا وال مہمان گیا ہوا ہے تے بڑے بڑے بندے میرے وال مہمان آئے نے آج تک میں نوینج دہ توفہ آلہ کس نے نہیں دیتا ہے جمیدہ کعب بھی نوجرہ نے دیتا ہے دس ہوئے والیاں یار کی مکھائیاں حسیت رکھ دیا نے اس توفے اگے کی گفٹ حسیت رکھ دینے اس درود والے توفے دے اگے اللہ دی قسمیں پوری دنیا دے اتر پوری دنیا دے پرفیوں ہمتے خوشبوں ہوا کی حسیت رکھ دیا نے پیغمبر دے درود والے توفے دے اگے درود والا توفہ کیوں نہ آلہ ہوئے توفہ دین والا آلہ توفہ لین والا آلہ خود توفہ آلہ جدے تے درود پڑیا جامدائے اور پوری کائنات نالو آلہ نے ان اللہ آئیت یاد کر لو باز ان اللہ آئیت و ملا اگتہو ایو سلو نا ایو سلو نا نبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم واخر دعوانان الہم